بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں موسیرانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور تاریخ ہے چھبیس اپرائی ناظر عمران خان کی کال کے اوپر آج ملک بھر میں جمعہ کی نماز کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی جنب سے احتجاج کی پر امن احتجاج کی کال دے رکھی تھی تو لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن عمران خان کی اس کال کے اوپر جو منڈیٹ چرایا گیا آٹھ فروری کو اور اب یہ زمین انتخابات کے دوران اکیس اپرائیل کو جو ہوئے ہیں اس پہ جس سکے کے ساتھ طریقہ انصاف سے سیچے چھینی گی طریقہ انصاف کا عوام کا منڈیٹ چھین کے مسلم لیگ نون کی جولی میں ڈالا گیا تھا تو اس مبینہ دھانوی کے اخلاف پاکستان طریقہ انصاف کی جنب سے پور امن احتجاج کی کال دے رکھی تھی ملک بھر میں پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر باہر نکلا اور اس ورکر کو روکنے کے لیے گرفتاریوں کے لیے پکڑ دھکڑ کے لیے بھی پنجاب پولیس کی جنب سے اور اسلامباد پولیس کی جنب سے بکتربند گاڑیاں بھی پہنچائے گی پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی کہ کسی بھی جو غیر معمولی سوتحال کے باعث پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کو طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے کافی ہے تک طریقہ انصاف کے جنب سے یہ جو احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی اس کے لیے کوئی مخصوص مقام تو متعین نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ریلی نکالی جائے گی لاہور میں لیبارٹی چوک پہ بھی پولیس کے بھاری نفری موجود رہی جی پیو چوک پہ بھی پولیس کے بھاری نفری جو ہے وہ موجود تھی بکتربند گاڑیاں بھی موجود تھی کہ اگر کارکن جو ہیں وہ اشتیال دلائیں گے یا کوئی اس بھگڑر مچائے جائے گی تو پھر فوری طور پہ کارکنوں کو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا بگر ایسی کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی ایسے اطلاع سامنے نہیں آئی کہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی ورکر کوئی رہنماؤں اس آج کس ریلی میں گرفتار کیا گیا ہو پاکستان طریقہ انصاف کی ریلی کافی حد تک کامیابی رہی اور کافی عدد تک ناکام بھی کہیں پہ دکھائے دی چونکہ اسلامباد کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن بریسر گوھر اور عمر ایوب کے جنم سے ریلی نکالے گئے تھی تو یہ جتنی سینئر قیادت تھی اس طرح یا اس تعداد میں یہاں پہ جو کارکن ہے وہ ان کے پیچھے دکھائی نہیں دیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کارکن ان کے اوپر اعتبار کرے کارکنوں نے ان کو اپنا منڈیٹ دیا اور عمران خان کے نام کے پر عمران خان کی رہائی کے لئے منڈیٹ دیا بگر اس جس طریقے کے ساتھ کارکنوں نے امید کر رہے تھے یا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لئے جدوجہت کریں گے آواز اٹھائیں گے اسمبلی کے اندر عدالتوں کے اندر بگر اس طریقے کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لئے آواز کارکنوں کو لگتا ہے کہ وہ نہیں اٹھائے جا رہی اس لیے اس تعداد میں کارکن اسلامباد میں دکھائی نہیں دیے ہیں لاہور سمیت مختلف شہروں میں کارکنوں کی بڑی تعداد دکھائی دی لاہور میں بھی مختلف علاقوں میں جو ایم پیز ہیں جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں ریلیاں انہوں نے نکالی ہیں عمران خان کی رہائی جتنے بھی جو پاکستان طریقین صاحب کے کارکن اس وقت جیلو میں ہیں ان کی رہائی کے لیے اور پاکستان طریقین صاحب کی خواتین کی رہائی کے لیے ہے اور جو منڈیٹ ان کا طریقہ انصاف کا چھینہ گیا یہ منڈیٹ واپس لینے کے لیے طریقہ انصاف نے آج اپنا یہ عوامی پاور شو عوامی احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا تو ایک طرف تو پاکستان طریقہ انصاف اپنے یہ احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے دوسری طرف حکومتی حلقوں میں مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں جو پریشانی ہیں جو بیچانی ہیں وہ بڑھتی جارہی ہے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہو کہا مسلم لیگ نون کے اندر ہی اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت دو گروپ بنے ہیں ایک نواز شریف کا گروپ اور دوسرا شہباز شریف کا گروپ نواز شریف گروپ نہیں چاہتا کہ یہ حکومت قائم رہے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ حکومت لے کے چلتے رہیں نواز شریف کا گروپ چاہتا ہے کہ فوری طور پر یہ اسامنیہ شہباز شریف صاحب جو نصیفہ دیں اسامنیہ تیلی کریں اور میٹرم الیکشن کی طرف جائیں جو سعید رفیق اور رانا سنالا اس کی تصدیق بھی کر چکے ہیں اشارہ بھی دے چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے سال ڈیٹھ سال کے یا دو سال کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ میٹرم الیکشن کی طرف جائے اور جاوے لطیف جو مسلم لیگ نون کے یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ حکومت لینے لینا نہیں چاہتے تھے یا نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا پھر رانا سنالا کی جو باتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں رانا سنالا کو جیسے ہی الیکشن ہوا اس کے بعد ان کو حکومت میں آنے کی آفر کی گئی تھی رانا سنالا سعید رفیق اور انہوں نے اس وقت بھی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور اب ایک وقت پھر سے مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباشیر کی طرف سے رانا سنالا اور خواجہ سعید رفیق کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے خبر سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کے وزیراعظم شہباشیر صاحب نے اس آگڑا کے ساتھ مل کے رانا سنالا اور سعید رفیق کے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کو ٹیلی فون کیا اور رانا سنالا اور سعید رفیق کو حکومت میں شامل ہونے کی کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے مگر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ رانا سنالا نے اس بار بھی وزیراعظم صاحب کی شہباشیر صاحب کی اس آفر کو ریجیکٹ کیا اور یہ کہہ کے ریفیوز کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے رانا سنالا نے کہا کہ ہم اس وقت حکومت سے باہر رہ کے جو سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں جو اپنی سیاست کر رہے ہیں ہمیں فی الحال وہی سیاست یا سیاسی بیانیاں بنانے دیں تو اس کے جواب میں پھر شہباشیر صاحب نے رانا سنالا کا کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا آپ حکومت میں آکے حکومت میں رہ کے اپنا سیاسی بیانیاں بنائیں جس کا فائدہ ہمیں ہوگا جس لیکی کے ساتھ آپ یہ اس وقت سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں تو اس سے ہماری حکومت کو ہمیں نقصان ہوگا یہ ہمارے خلاف یہ بیانیاں جائے گا تو جس کے جواب میں پھر رانہ سناللہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بات نواشی صاحب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نواشی صاحب اگر ہمیں کہیں گے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں کابینہ میں شامل ہو جائیں گے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ سعاد رفیق صاحب نے بھی رانہ سناللہ کس بات سے اتفاق کیا انہوں نے بھی یہی بات کی تکہ ہمیں حکومت سے باہر رہ کے جو کام ہم اس وقت کر رہے ہیں سیاسی بیانیاں ہم آنے والے دور کی آنے والے حکومت کے لیے آنے والی الیکشن کے لیے تو ہمیں فیلال وہ کرنے دیں دے اس کے اوپر پھر شباشر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی نواشر صاحب چین کے دورے سے واپس آ جائیں تو چین کے دورے سے آنے کے بعد نواشر صاحب سے بات کی جائے گی کہ اگر نواشر صاحب چاہیں گے کہ رانہ سناللہ صاحب رفیق کو پارٹی میں شامل حکومت میں شامل کیا جائے تو پھر حکومت میں آپ لوگ شامل ہو جائیں گے مگر جس طرح کے ساتھ رانہ سناللہ صاحب نے بات کی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے نواشر صاحب کو آن بورڈ کر کے آن بورڈ لے کے یہ بات کی ہے کیونکہ آج نواشر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں رانہ سناللہ کے ساتھ جاوے لطیف اور خرم دستگیر بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے اور اس پریس کانفرنس میں رانہ سناللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نواشر صاحب اب چین سے واپس آئیں گے چین سے واپس آنے کے بعد وہ شیباشر صاحب کو ان کے عہدے سے یعنی کہ پارٹی کے صدارت سے ہٹا دیں گے اور پارٹی کے صدارت نواشر صاحب واپس خود اپنے ہینڈ آور کریں گے کیونکہ وزیراعظم صاحب جو ہیں یہ اپنی مصروفیات میں بیزی ہیں حکومت کے معاملات کے اندر تو اس لیے وہ پارٹی کے صدارت کیا پارٹی کے معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتے ہیں پارٹی نے یا ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نواشر صاحب کو واپس پارٹی کے صدارت سنبھالے جائے پارٹی کے صدارت واپس نواشر صاحب کے حوالے کی جائے اور وہ پارٹی کی تنظیم نو کریں پارٹی کو بہتر طریقے کے ساتھ لے کے آگے چلیں تاکہ پارٹی آنے والے الیکشن کے لیے ورکر کو جو ہے وہ ایکٹیو کر سکے ورکر کو جگا سکے پارٹی کو منظم دوبارہ طریقے سے کر سکے اس لیے اب یہی لگتا ہے کہ نہ رانو سنالا پارٹی میں حکومت میں شامل ہوں گے نہ ساد رفیق حکومت میں شامل ہوں گے وہ حکومت میں کیوں شامل ہوں گے جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ سال یا ڈیر سال چل سکتی اس سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی جب ان کے اپنے گھر کے لوگ نواشی صاحب اس حکومت سے خوش نہ ہو تو پھر کیسے رانو سنالا یا ساد رفیق جیسے لوگ اس حکومت میں شامل ہوں گے جب ان کو نظر آ رہا ہے یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے اس لیے وہ کبھی بھی اس حکومت میں شامل ہوں گے کہ یہ چند دن کیلئے وزارتیں لے کے جو سارا بوجھ ہے وہ اپنے گلے ڈال لیں تو اس لیے وہ آنے والے الیکشن کے لیے اپنا ہومورک مکمل کر رہے ہیں وہ اپنے حلقے کی سیاست کر رہے ہیں اور آنے والے حکومت کے لیے سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں جس لیے کے ساتھ نواشی صاحب نے انٹی اسٹیبیشمنٹ بیانیاں بنانے کی پوری اب کوشش کر رہے ہیں اپنے بس طرح خیر رکھے گا میں نے گلے وڈی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ